موسیقی کہ جب میں نے سپریئے یونیورسٹی کو جوائن کیا تو آئی جس کیم اپ موٹو کہ ہماری سپریئے یونیورسٹی جو ہوگی وہ بیروزگاروں کی فیکٹری نہیں ہوگی ہمارا جو گریجویٹ ہوگا وہ ایسا گریجویٹ ہوگا جو جوب سیکر نہیں بلکہ جوب کرییٹر مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہم لوگوں کا موٹو تھا پوکہ اس قوم کی جو سٹریندھ ہے وہ یوت ہے اور یوت کو کتنا انیبل اور امپاور کر سکتے ہیں کہ وہ انٹرپنیورشپ کی طرف آئیں تو دین وی کیم آف ایڈیا جو ہمارا انٹرپنیورشپ ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ پروگرام تھا جس کا ابجیکٹیو تھا کہ نہ صرف وہ سٹریندھ کو انیبل اور امپاور کرے بلکہ فیکلٹی کو بھی انیبل اور امپاور کرے تاکہ وہ ایکنومک جنریشن میں اور پاکستان کو سپیئر پاکستان بنانے میں ہمارا یوت جو ہے وہ کیا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے اچھا یہ جو آپ کو پروگرام ہے 3U1M اس کا بڑا چرچہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں آگاہ کریں گے یہ ایگزیکٹ ہے کیا تین سال یونیورسٹی میں اور ایک سال جو ہے وہ پورا مارکٹ میں ہوگا اب تین سال جو یونیورسٹی میں بچہ گزارتا ہے اس میں بھی ہر سال جو ہے وہ پروجیکٹ بیس لرننگ کرتا ہے پروجیکٹ بیس لرننگ کے ثروح ہم لوگ میپ کرتے ہیں کہ پہلے سال میں اس کا جو سکل سیٹ اس نے اٹین کرنا تھا وہ کس حد تک اٹین ہوا دوسرے سال میں پروجیکٹ بیس لرننگ پہ وہ کس لیول پہ کھڑا ہے اور تیسرے سال کہاں پہ کھڑا ہے اور جو 1M ہوتا ہے پورا ایک سال اس کو دیا جاتا ہے جو مارکٹ بیسٹ ہوتا ہے اس میں بھی اس کو ہم لوگوں نے کریئر سٹریمز دی ہیں کریئر چوئیس اس طرح سے ہے کہ اس 1M میں تین سٹریمز دی گئی ہیں ایک آپ کی سٹارٹ اپ سٹریم ہے اگر کوئی اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کو سٹارٹ اپ سٹریم میں بھیج دیا جاتا ہے اور سٹارٹ اپ سٹریم کے تھرو ہمارا انکو بیٹر ہے جہاں پہ پانچ دن بچہ اپنے آئیڈیاز پہ کام کرتا ہے اور جو ویکنڈ ہوتا ہے اس کو پھر ورکشوپ بیس کلاسیز اٹینڈ کرتا ہے تاکہ اس کا جو کریکلم ہے وہ انڈسٹری ریلیونٹ ہو دوسری جو سٹریم ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ اپنا بزنس نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ اپنا فیملی بزنس آگے لے کے جانا چاہتا ہے تھرڈ سٹریم جو آپ کی آتی ہے وہ ہے ڈیزائن چیلنج اب ڈیزائن چیلنج جو ہے وہ ڈیزائن ایکچولی کیا گیا ہے ڈیزائن ٹینکنگ پرنسپلز پہ بچہ اگر ہمارا جو گریجوئٹ ہوگا وہ ایک عام ایمپلوئی نہیں ہوگا وہ ایک انٹرپنیور ہوگا اس اورگنیزیشن کا ایسٹ ہوگا جو بگنر مائنڈسٹ کے ساتھ جائے گا اور اورگنیزیشن کی پرابلم کو نہ صرف ایڈنٹیفائی کرے گا اس کا سلوشن ڈیزائن کرے گا اور سلوشن کو ایمپلیمنٹ کر کے اس اورگنیزیشن کے لیے ایک ویلیو پریئیٹ کرے گا جو ون یئر مارکٹ کا پروگرام ہے یہ تین سال کے علاوہ ہے تو ٹوٹل جو ڈیوریشن ہے وہ اس کی چار سال کی تو جو مارکٹ کے جو ایک سال ہے اس پہ پھر آپ مختلف اداروں کے ساتھ کلیبریٹ کر کے بچوں کو سکھاتے ہیں یا اس کا کیا پروسس ہے سٹارٹ اپ سکیل اپ اور ڈیزائن چیلنج اس نوٹ پوسیبل کیونکہ اس نے انڈسٹری کے ساتھ کام کرنا ہے اگر وہ انکوپیٹ ہوا ہے انویشن ڈسٹرک نائنٹی ٹو میں تو وہاں پہ بھی آپ کے انڈسٹری مینٹورز جو ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا سٹارٹ اپ جو ہے وہ اس لیول تک آئے کہ وہ کمرشل آئیزیشن سٹیجز پہ جائے ابھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی پروگرام ہے وہ لاسٹ ہیئر ہم لوگوں نے اپنے گریجویٹنگ بیچ پہ اپلائی کیا تھا اور آپ سکیل رہے ہیں کہ جب میں پورے سال کا امپیکٹ میجر کری تھی تو ہماری جو سٹارٹ اپ اور سکیل اپ سٹریم ہے اس نے فورٹی بزنسز جو ہے اس وقت کریئیٹ کی ہیں جو مارکٹ میں ہیں جنھوں نے 300 ملین کا ریونیو جنرے کیا and they have created 300 new jobs so entrepreneurship is the way forward for pakistan کوئی becoming بہت خوش ہوں گے آپ لوگوں سے یہ کامیاب جوان جو ہے وہ تو بات میں آیا we have been working since past five years on this agenda کہ ہماری یود جو ہے وہ job seeker نہیں بلکہ job creator بلکہ there کریں and this is where the role of universities come کہ آپ اس طرح کے program design کریں جہاں پہ آپ ان کو jobs جو ہے وہ کہہ دینے سے نہیں create ہو جاتی ہے you need to provide a platform or the ecosystem جہاں پہ آپ بچے کے potential کو nurture کر سکے ہیں ویسے تو 3U1M جو ہے وہ students کے لیے ہے youth کے لیے ہے مگر اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں نے کچھ الگ سے programs design کی ہیں youth کے لیے 3U1M کے ساتھ ساتھ اب جو latest initiative پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں وہ mentorship program ہے کہ 3U1M جیسے تین سال اس نے جو university میں گزارنے تو اس میں بھی ہم لوگ کوشش کریں کہ industry کو engage کریں through industrial mentorship program جس میں ہر PBL stage پہ جو ہے وہ industrial mentor جو ہے وہ بچے کے ساتھ engage ہو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نہ صرف بچہ جو ہے وہ industry ready skills gain کر رہا ہوتا ہے بلکہ at the same time faculty کو بھی یہ chance ملتا ہے کہ وہ اپنی جو curriculum ہے اس کو industry relevant کرتے ہیں تو ایک یہ نیا initiative ہے جو parallel ہم لوگ 3U1M program کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں in order to strengthen that program obviously after four years we'll be measuring the impact کہ 3U1M program جو ہے وہ university میں کیا impact create کر پایا کیا social and economic value create کر پایا دوسری universities سے بھی میری یہی گزارش ہوگی کہ باقی لوگ بھی اس طرح کے کچھ entrepreneurial programs design کریں جو help کر سکتے ہیں ہماری youth کو ان کی abilities کو nurture کرنے کے لیے اور وہ youth جو ہے وہ help کر سکتی ہے پاکستان کو economically superior پاکستان بلکل ٹھیک کریں بہت بہت شکریہ ڈاکس صاحبہ آپ کی دوسری فیوری کا thank you so much بہت بہت شکریہ ناظرین stay with us کہیں نہیں جائیے گا چھوٹے دفت فک بات واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست